سرسجید احمد خان کو اگر ہم سٹیڈی کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے موضوعات تحریر کے ان کے مضامین اور ان کی تصنیفات ان کے موضوعات دیکھیں تو ایک فرمار ہے ہمیوپیتھی پر بھی دو کتابچے ہیں ان کے تفسیر حدیث علم کلام تصوف تاریخ کوئی موضوع ایسا ہے ہی نہیں جو انہوں نے چھوڑ دیا ہو سیرت پر جدید نکتہ نظر سے کتاب لکھنا ویلیم میور کی کتاب لائفہ محمد کا جواب تو نہیں ہے اس سے کچھ زیادہ بھی ہے وہ اس لیے زیادہ ہے کہ وہ سمجھ گئے تھے کہ مستقبل میں جتنے اعتراضات ہونے ہیں وہ سیرت کے حوالے سے ہونے ہیں بسم اللہ والسلام علیہ وسلم سرسید احمد خان کے بارے میں عموماً نسابوں میں اور ڈسکشنز میں اور ان کے حوالے سے بات کی جاتی ہے تو دو تین ٹاپکس جو ڈسکس ہوتے ہیں عموماً طور پر ایک تو ان کی سیاسی خدمات اور سیاسی خدمات کے بارے میں بہت سارا کچھ جو ہے نا وہ فیبریکیٹڈ ہے یا اصل حقیقت کے اولاد ہے جو بیان کیا جاتا ہے دوسرے ان کی تعلیمی خدمات اب ظاہر تعلیمی خدمات میں ان کی کچھ لیمیٹیشنز ہیں ان کا تذکرہ نہیں کیا جاتا اور تیسرے ان کی مذہبی فکر یہ تین چار باتیں اردو عدب کے شرونڈ کے لیے وہ بطور اردو کے عدیب کے انہیں ڈسکس کیا جاتا ہے سرسجید عمد خان کو اگر ہم سٹیڈی کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے موضوعات جو ہیں تحریر کے ان کے مضامین اور ان کی تصنیفات ان کے موضوعات دیکھیں تو ایک فرمار ہے میں فیزکس پہ بھی انہوں نے کتاب لکھی ہے اور جیومیٹی پر بھی ایک کتاب کا ترجمہ کیا ہے ہمیوپیتی پر بھی دو کتابچے ہیں ان کے تفسیر حدیث علم کلام تصوف تاریخ کوئی موضوع ایسا ہے ہی نہیں جو انہوں نے چھوڑ دیا پولٹکس ایڈیوکیشن سفر نامہ انشائیہ بے شمار موضوعات ہیں تو کوئی بنیادی نکتہ ہم تلاش کریں جہاں سے ہم سرسید کو پڑھنے کی کوشش کریں تو ہم سمجھ سکیں کہ وہ کیا تھے کیا وہ بنیادی طور پر ایک عدیب تھے یا بنیادی طور پر ایک عالم دین تھے یا بنیادی طور پر ایک ایڈیوکیشنسٹ تھے وہ کیا تھے تو میں نے ان کی تحریروں کو جب ایک ترتیب سے دیکھا اور پڑھا تو میں اس نتیجے پر پہنچا کہ ان کا بنیادی ڈیسپلن جو ہے وہ تاریخ ہے ابتدا سے ہی ان کا تاریخ کا ذوق اور شوق موجود ہے اس کے ساتھ انہوں نے ایک اور چیز ان کی زندگی میں تھی جس نے انہیں بہت فائدہ پہنچایا وہ علم ریاضی کے بہت عالم تھے ان کے نانا ریاضی کے بڑے عالم تھے جیومیٹری پر ایک کتاب پیئے ان کے نانا کی تو اس کا ترجمہ سرسید احمد خان کی ہے تو سرسید احمد خان نے ریاضی سے فطری منطق سیکھی تھی اور تاریخ کے وہ بنیادی طور پر طالب علم تھے اس کے علامہ بے شمار ان کے موضوعات ہیں لیکن ان کا بنیادی ڈیسپلن جو ہے وہ تاریخ ہے تو تاریخ کا علم ان کے ہر جگہ آپ کو نظر آئے گا وہ صیرت پر لکھ رہے ہیں تفسیر لکھ رہے ہیں علم کلام ان کا ہے تو اس میں تاریخ کی جھلک آپ کو ملے گی علم تاریخ اپنا جلوہ دکھاتا ہوا نظر ہے سرسید احمد خان نے کچھ کتابیں ایڈٹ کی ہیں تاریخ فیروز شاہی وہ تاریخ کی کتاب ہے تو اس کے جہانگیری وہ اگرچہ یہ آپ بیٹی ہے جہانگیر کی لیکن اس کا موضوع تو اور اس کا کنٹینٹ بہارے وہ تاریخ ہے تاریخ کے حوالے سے اس میں پھر ان کی کتاب اثار اس سنادی جو اٹھار اس ستامن سے پہلے لکھی اور اس کے لئے انہیں بڑی میند کرنا پڑی وہ تاریخ پلس اثار قدیم آئے یہ وہ زمانہ ہے جو جب تاریخ کے ماخذ پھیل رہے ہیں اس سے پہلے تاریخ کے ماخذ میں ہمیں صرف روایتیں ملتی ہیں مگر سرسید احمد خان اس دور کے آدمی ہیں جب تاریخ کے ماخذ میں وسط آ رہی ہیں اور اثار اس سنادیت میں تاریخ اور اثار قدیمہ جمع ہو گئے ہیں تاریخ کے ماخذ میں جو وسط آ رہی اس میں سرسید احمد خان تاریخ پر ان کی سلسلہ تل ملوک اور بہت ساری کتابیں ہیں سرکشی بجنور میں بھی تاریخ اگرچہ اس میں انہوں نے اپنے مشاہدات بیان کی ہیں لیکن وہ ایک تاریخ کے لمحے میں تاریخ بن رہی تھی اس لمحے میں موجود تھے اور انہوں نے اپنے مشاہدات جب بیان کیے تو وہ تاریخ کا ماخذ بن گئے اس کے ساتھ اسباب وغاوت ہند اس کا موضوع بھی ایک بہت بڑا تاریخی واقعہ ہے تاریخ ساز لمحے میں موجود ہیں وہ اور اس پر وہ کام کر رہے ہیں رائل محمدنز آف انڈیا اس کا موضوع بھی تاریخی شخصی آتی ہیں انہوں نے جو تازیتی تحریدیں لکھی ہیں وہ بھی تاریخ ساز لوگوں کے بارے میں ہیں اہد ساز اور تاریخ ساز لوگوں کے بارے میں ہیں اثار سنادیت میں انہوں نے پہلے ایڈیشن میں اہلِ ڈیلی کا حال جو لکھا ہے وہ بھی تاریخ ساز لوگوں کے بارے میں ہیں اور اہد ساز لوگوں کے بارے میں ہیں تو سرسید احمد خان ایک تو تاریخ سے ان کی کمیٹمنٹ جو ہے وہ ہر جگہ ملتی ہے اب تاریخ سے انہوں نے صرف ماضی کو پڑھنا سمجھنا پرکھنا ہی نہیں سیکھا تھا تاریخ سے انہوں نے تاریخ کی شعور بھی حاصل کیا تھا پھر انہوں نے جدید تاریخ نویسی کے اصول سیکھے انگریزوں کی صحبت میں ان کی تحریروں سے اور ان کی گفتگووں سے اور اس کے ساتھ ان کا وہ ریاضی کا علم جو ہے وہ بھی چل رہا تھا کہ بنیادی فطری منطق جو ریاضی میں ہوتی ہے وہ ان کی مزاج کا حصہ بن گئی تھی یہی وجہ ہے کہ انہوں نے ایک دریافت میں بات دریافت کی اس دور میں اور بڑی امپورٹنٹ تھی وہ تھی سیرت پر جدید نکتہ نظر سے کتاب لکھنا وہ صرف ویلیم میور کی کتاب لائفہ محمد کا جواب تو نہیں ہے اس سے کچھ زیادہ بھی ہے وہ اس لیے زیادہ ہے کہ وہ سمجھ گئے تھے کہ مستقبل میں جتنے اعتراضات ہونے ہیں وہ سیرت کے حوالے سے ہونے ہیں اور سیرت کے حوالے سے انہوں نے اعتراضات کے جواب ہی نہیں لکھے بلکہ اعتراضات کی بنیاد ہی ہلا دی اور وہ بارہ خطبے ہیں ان کے بارہ مضامین ہیں انہیں خطبات کا نام دیا ہے سرشید احمد خان نے تو سیرت نگاری کی انہوں نے پہلی اینٹ رکھی ہے جدید سیرت نگاری کی سے پہلے وہ مولود پر ایک کتاب تو لکھی چکے تھے مگر جب وہ خطبات احمدیہ لکھتے ہیں سیرت پر اپنی ایک کتاب جو یورپ جا کر برطانیہ جا کر انہوں نے لکھی اور جس کے لیے انہیں زیر باہر ہونا پڑا انہیں اپنا کتب خانہ بیچنا پڑا کرز لینا پڑا مہاجنوں سے اور انہیں بہت اس کے لیے قربانی دینا پڑی تو وہ کتاب جب انہوں نے لکھی تو انہوں نے اس کتاب میں جدید سیرت نگاری کا کاغذ پر ایک ایسا نقش بٹھا دیا کہ جو آج بھی ہماری رہنمائی کرتا ہے اور آج بھی اسی انداز اور اسی طریقے سے سیرت لکھی جاری کے علاوہ سر سید احمد خان نے قرآن مجید کی تفسیر لکھی اور قرآن مجید کی تفسیر لکھتے ہوئے انہوں نے دو تین بنیادی کام کیے ایک تو وہ علم لغات کے بڑے فاضل تھے بڑے ماہر تھے دوسرے وہ بہت بڑے موررک تھے تیسرے وہ جدید سائنس کو مان بیٹھے تھے اب تفسیر لکھتے ہوئے وہ بہت سے اعتراضات کا حدب بھی ہوتے ہیں اور بہت سارے کمالات بھی کرتے ہیں تو انہوں نے جو تفسیر لکھی ہے وہ آج بھی زندہ تفسیر ہے اس پر بحث ہوتی ہے یہ نہیں ہے کہ سرسید نے تفسیر لکھنی اور بعد میں کسی نے اس کا ذکر نہیں کیا وہ ساری باتیں جو سرسید نے کی ہیں وہ کسی نہ کسی شکل میں اب تک چلتی آ رہی ہیں تو سرسید آمد خانے تفسیر لکھتے ہوئے سیرت لکھتے ہوئے اور دوسری بہت سری تصانیف لکھتے ہوئے جیسے ابتال غلامی پر انہوں نے ایک کتاب لکھی انہوں نے اپنے عید کے سوالات کو اڈریس کیا اور انہوں نے جواب دینے کی کوشش کی ہم ان کے جوابات سے مطمئن ہوں یا نہ ہوں ان کے جوابات سے اتفاق کریں یا اختلاف کریں مگر یہ ماننا پڑے گا کہ انہوں نے اپنے عید کے سوالات کو اڈریس کیا اب ان سوالوں کو اڈریس کرنا ہماری ضرورت ہے ہماری ذمہ داری ہے یہ ذمہ داری نبھانے کی سرسید آمد خانے کوشش کی تھی اور ظاہر ہے ہر کوشش کامیاب نہیں ہوتی اور ہر کوشش ناکام بھی نہیں ہوتی تو ان کا جو زندہ کارنامہ ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنے عید کے سوالات کو فیس کرنے کی کوشش کی اڈریس کرنے کی کوشش کی اور یہی وہ بیراس ہے جو وہ ہمیں دے گئے ہیں کہ آج بھی ہم ان سوالات کو اڈریس کریں جو ہمارے عید کے سوالات ہیں